جی اسلام علیکم آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود افیشل سے امید کرتا ہوں جتنے بھی دوست میرے اس یوٹیوب چینل سے دلی محبت کرنے والے اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے اور جو نئے دوست حضرات وہ میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور گھینٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں آپ کے پاس ہر ویڈیو بہ آسانی پہنچتی رہے تو آج دوستوں کو ایک بہت ہی لا جواب چیز بتانے جا رہا ہوں تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو میری ان دوستوں بھائیوں کو بہت اچھی اور پسند آئے گی جن دوستوں بھائیوں کے پاس بہت اچھے اور قیمتی پرندے ہیں تو وہ اکثر ان کا ایک سوال ہوتا ہے وہ اکثر بت سے شارٹ ہو جاتے ہیں تو آج ان دوستوں بھائیوں کے لیے ایک بہت لا جواب چیز لے کے آیا ہوں اس چیز کے ساتھ آپ کے گھر میں پرندہ پچاس سال تک بھی رہے تو انشاءاللہ آپ کا پرندہ بت سے کبھی شارٹ نہیں ہوگا آپ کا وہ پرندہ بت ڈالتا رہے گا تو اکثر دوست حضرات جو بڑے لوگ اکثر یہ بات کرتے تھے کہ بڑے حکیم جو یہ بات کرتے کہ انسان سو سال کی عمر میں بھی بڑا نہیں ہوتا اگر اس کی خراک اچھی ہو اگر وہ اپنے ورطاؤں کو اچھے طریقے کے سال استعمال کرے تو وہ آدمی سو سال تک بڑا نہیں ہوتا تو اس طرح ہی کبوتر بازی میں کچھ ایسے مسئلہ مسئلہ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے پرندے جو اچھے بلڈلنج جن کے کبوتر ہوتے ہیں وہ بت سے شارٹ ہو جاتے زیادہ مادیوں سے کراس کرنا زیادہ مادیوں میں چھوڑ دینا تو وہ دیکھو نر ہے مادی کا کام ہے اس نر کے نیچے بیٹھنا اور نر کا کام ہے اسے کراس کر دینا تو اگر نر کو آپ اچھی خراک نہیں دیں گے اس کی کیر نہیں کریں گے تو وہ بھائی آپ ہی اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ وہ کبوتر آپ کا جلد ہی جلد کمزوری کی طرف چلا جائے گا اور بہت سے شارٹ ہو جائے گا تو میرا آج کا کچھ مقصد ان دوستوں بھائیوں کے لیے جو دوست حضرات جن کے پاس بہت اچھے بلڈلائن کبوتر ان کے پاس تو آج میں ان دوستوں بھائیوں کو ان کبوتروں کے بارے بہت لا جواب ایک چیز بتانے جا رہا تو جو دوست حضرات یہ والی چیز استعمال اپنے پرندوں میں کریں گے تو انشاءاللہ ان بھائیوں کے دوستوں کے استادوں کے سالوں بے سال پرندے بت ڈالتے رہیں گے بھالا جتنی مرضی عمر ہو جائے اس چیز استعمال کرنے سے ایک تو کبوتر اکثر بڑاپے میں چلے جاتے ہیں وہ کمزوری محسوس کروانا شروع کر دیتے ہیں تو وہ انشاءاللہ کمزوری بھی محسوس نہیں کروائیں گے دوسری بات وہ اکثر پرگ جو نیچے گرا جاتے ہیں کمزوری کی وجہ سے جس سے ان کا بڑاپا زیادہ ایج محسوس ہونی شروع ہو جاتی ہے تو جس کی وجہ سے وہ پرندے موت کے موہ میں چلے جاتے ہیں تو اس تیسری بات جب یہ کام پرندے کمزوری کی طرف آ جاتے ہیں تو پھر وہ دانا پانی بھی چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں وہ کم کھاتے ہیں تو جب یہ چیزیں ان کے اوپر خراک بھی کم ہو جاتی ہیں کھانا پینا بھی چھوڑ دیتی ہیں تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر کوئی بھی بیماری جو اٹیک کر دیتی ہے تو جب بیماری اٹیک کر دیتی ہے تو وہ فوراً ایک دو دن میں وہ پرندے کی موت ہو جاتی تو آج میں ان بھائیوں دوستوں کے لیے بہت لا جواب جو میں اپنے پرندوں میں خود استعمال کرتا ہوں تو میں آج اپنے بھائیوں دوستوں کو وہ شیئر کرنے جا رہا ہوں تو امید کرتا ہوں آج کی یہ میری ویڈیو ان دوستوں بھائیوں کو بہت اچھی اور پسند آئے گی تو نوٹ فرمائیں وہ چیزیں جو میں آپ بھائیوں کو آج بتانے جا رہا ہوں سب سے پہلے میں جو چیزیں آپ بھائیوں کو بتانے جا رہا ہوں یہ سبھی چیزیں پنسار سٹور کی ہیں اس میں دو میڈیکل سٹور کی ہیں تین سوری میڈیکل سٹور کی ہیں اور باقی سبھی چیزیں جو میڈیکل سٹور کی ہیں سب سے پہلے آپ بھائیوں نے سو گرام سنگاڑا خوشک یہ والا لینا ہے جتنی بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے اس کو غور سے اور ہم وزر لینی ہے نہ زیادہ لینی ہے اور نہ کم لینی ہے اگر یہ پوری چیزیں ملیں گی تو اس کا ایک اچھا نقصہ تیار ہو جائے گا سو گرام آپ بھائیوں نے خوشک سنگاڑا وہ لینا ہے اور دوسرے نمبر پہ سو گرام آپ بھائیوں نے پستہ وہ لینا ہے پستہ آپ بھائیوں نے نمک کے بغیر وہ لینا ہے جو اکثر بزار میں سیل کرتے ہیں ریڈیوں پہ بیجتے ہیں تو بھائی اس کے اوپر نمک لگا ہوا ہوتا ہے وہ نقصاند ہے آپ بھائیوں نے سو گرام پستہ لینا ہے پنساری سے اور تیسری چیز آپ بھائیوں نے پچاس گرام دیسی لونگ اچھے والے وہ لینے ہیں جس کے اوپر ٹوپی بغیرہ وہ ثابت ہو آپ نے ایسے لونگ جو پچاس گرام وہ لینے ہیں اور پچاس گرام آپ بھائیوں نے دالچنی وہ لینے ہیں وہ بھی آپ نے اچھے والی دالچنی ایک نمبر وہ لینے ہیں بعض آپ بھائیوں کو یہ بھی پتہ ہے کہ پتہ نہیں کسی اور چیز کے بھی ٹکڑے چھلکے ہوتے ہیں وہ دالچنی بنا کے دے دیتے ہیں تو بھائی اس کا اچھا ریزلٹ نہیں ملے گا دالچنی کے بلکل بریق جو ہوتے ہیں ٹکڑے چھلکے وہ دالچنی ایک نمبر ہوتی ہے تو وہ بھی آپ نے پچاس گرام وہ لینے ہیں اور سو گرام آپ بھائیوں نے بڑا منکہ وہ لینے ہیں آپ نے منکہ کس طرح کا لینے ہیں آپ نے بلیک منکہ وہ نہیں لینے ہیں اس کا ریزلٹ نہیں آتا جو بلکل فریش چمکدار منکہ ہو کلردار وہ لینے ہیں جس کا کھٹا کلر ہوگا وہ لینے ہیں بلیک آپ نے بڑا منکہ نہیں لینے ہیں تو اس کے آپ نے سو گرام وہ لینے ہیں اور اس کے سبی سے آپ نے بیج نکال دینے ہیں اور اس کے بعد آپ بھائیوں نے دس ٹیبلٹ سینڈرم سلور وہ لینے ہیں اور دس کیپسول ای وی آن دو سو ایم جی یہ والے لینے ہیں وہ سو گرام جو اس میں بادام وہ بھی ایڈ کرنے ہیں سو گرام آپ نے اس میں بادام وہ بھی ایڈ کرنے ہیں تو آپ سبی چیزیں ایک جان کر کے اس ڈبی میں ڈال لینی اور ایک ڈبی سی کون کیلشم کی وہ لے لینی ہے اور ایک ڈبی آپ نے دوال مکس سادہ کی وہ لے لینی ہے تو آپ بھائیوں نے یہ سبی چیزیں کس طرح بنانی ہیں اور کس طرح نہیں سب سے پہلے جو اوپر والی چیزیں اس کا آپ نے ہر چیز کو الگ الگ اس کا پوڈر کرنا ہے گرینڈر میں آپ کر سکتے ہیں گرینڈر میں کر لیں اور ویسے کسی چیز میں آپ ڈال کے اس کو کوٹ کر آپ بریک اس کو سفوب پوڈر بنانا ہے آپ نے اتنا اس کا پوڈر بنانا ہے کہ آپ کو ہاتھ میں پکڑے اس کا ذرا محسوس نہیں ہونا چاہیے تو سبی چیزوں کا آپ بھائیوں نے پوڈر کر لینا ہے پوڈر کرنے کے بعد سبی چیزیں آپ نے ایک دوال مکر جو سادھ ہے آپ نے سبی کو کسی پیالی وغیرہ برطن میں نکال لینا تو سبی جو آپ کو چیزیں میں نے جو سفوف بنانے والی پوڈر وہ آپ نے اس میں ڈال دی نہیں اور کسی چمچ کے ساتھ اس کو اچھی طرح آپ نے مکس کر لینا اور رہی بات دوسری ای وی آن سوری سینڈرم سلور جو ٹیبلٹ ہے اس کا بھی آپ نے بری پوڈر کر لینا ہے اور سی کون ٹیبلٹ اس کا بھی آپ نے بری پوڈر کر لینا ہے اور وہ بھی چیزیں اس میں ایڈ کر دی نہیں تو بعد میں آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے جو ای وی آن کیپسول ہے اس کا آپ نے ایک سوئی لے لینی ہے اس کو نکے کے ساتھ نوک لکھا کے اس کو آپ نے وہ تیل اس کا نکال لینا ہے وہ بھی اس میں مجون میں آپ نے ڈال دینی ہے تو سبی چیزیں آپ نے اس میں دوال مکس سادہ میں آپ نے ایڈ کر دینی ہے تو آپ کے پاس ایک مجون ٹیپ یہ تیار ہو جائے تو جب یہ تیار ہو جائے تو آپ اس ڈبی میں ہی اس کو مفوض کر کے رکھ لیں تو آپ بھائیوں نے ان پرندوں کو کس طرح ان کو استعمال کرنا ہے آپ نے جو آپ کے بلڈ لائن امبر ساد جو کبوتر ہے نار یا مادی ہیں آپ ان کو دونوں کو استعمال کر سکتے نر کو بھی استعمال کر سکتے اور مادیاں کو بھی استعمال کر سکتے آپ نے جب رات کو کھڑے وغیرہ بند کرنے ہو تو آپ بھائیوں نے چنے کے برابر تو رات کو آپ جب کھڑے وغیرہ بند کرنے ہو تو آپ بھائیوں نے کیا کام کرنا ہے آپ نے چنے کے برابر اس نر اس مادی کو استعمال کروانا ہے جو آپ کے امبر ساز کو بھوتر بلڈ لائن ہے تو آپ ان پرندوں کو اس طرح رات کو جب اپنے کھڑے کیج وغیرہ بند کر دیتے تو استعمال کروائیں اور اوپر سے نیم گرم پانی دس سی وہ ان کو استعمال کریں تو انشاءاللہ آپ کے وہ پرندے اتنی زیادہ فٹنس میں آ جائیں گے اور اتنی زیادہ پاور میں وہ آ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے وہ پرندے کتنے کتنے سال تک کسی کو محسوس نہیں ہوں گے کہ یہ پرندے کی اتنی عمر ہے تو میرے پاس اتنے اتنے عمر سال نار اور مادیاں جو کھڑے ہیں تو کوئی دوست حضرات ان کو دیکھ کر یہ محسوس نہیں کرتا کہ ان پرندوں کی اتنی ایج ہو چکی ہے تو وہ میں اس طریقے کے ساتھ ان پرندوں ان مادیوں کو استعمال کرتا رہتا ہوں تو جتنے بھی شکین حضرات جن کے اچھے بلڈ لائن نار اور مادیاں ہیں تو وہ میرے دوست حضرات یہ والی آج کی جو میں نے بھائیوں کو چیز شیر کی ہے یہ ضرور استعمال کروائیں اور انشاءاللہ جب آپ یہ بنا کے استعمال کروائیں گے تو انشاءاللہ آپ کے پرندے بت سے شاڑ نہیں ہوں گے اور آپ کی مادیاں کبھی انڈوں سے بھی شاڑ نہیں ہوگی تو اس طرح آپ اپنے نار اور مادیوں کو یہ چیز استعمال کرواتے رہیں تو انشاءاللہ جن بھائیوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو وہ کمنٹ میں اپنی محبت کا ضرور اظہار کریں اور جس جس کنٹری سے یہ میری ویڈیو دیکھی جاری ہے اپنی کنٹری کا میسج میں ضرور لکھیں اور امید کرتا ہوں یہ ویڈیو دوستوں کو پسند آئی ہوگی اس کو شیئر اور لائک اور کمنٹ ضرور کریں اور آپ کا دوست آپ کا بھائی ملک مقصود آفیشل سے اجازت چاہتا ہے دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ